بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی وڈیو میں ہم اس خاص مسجد کا وزر کریں گے جس میں حجرِ اسود کے چار ٹکرِ نصب ہیں جیسے کہ میں آپ کو اپنی پچھلی وڈیو میں بتاتا آ رہا ہوں کہ استمبول میں حجرِ اسود کے چھے ٹکرِ نصب ہیں جبکہ خانہ قعبہ میں حجرِ اسود کے آٹھ ٹکرِ نصب ہیں یہ چھے ٹکرِ استمبول میں کیسے پہنچے اور کہاں کہاں نصب ہے یہ میں آپ کو اپنی پچھلی وڈیو میں بتا چکا ہوں اسی ایک مسجد جس میں حجرِ اسود کے چار ٹکرِ نصب ہے اس کا آج ہم وزر کر رہے ہیں پہلے دو ٹکرے جہاں نصب ہے ان کا وزر آپ کو کروا چکا ہوں ایک ٹکرہ بیلو موسک جسے نیلی مسجد کہا جاتا ہے وہاں نصب ہے ان کا وزر بھی آپ کو کروا چکا ہوں اور ایک ٹکرہ دا میگنیفیشن سلطان سلیمان الخانونی آپ کے مزار کے باہر وہ نصب ہے وہ بھی آپ کو دکھا چکا ہوں اگر آپ نے وہ وڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آوان سے جا کر ان وڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور حجرِ اسود کا وہ مبارک ٹکرہ ان کی زیارت کر سکتے ہیں یہ مسجد سلطان سلیمان الخانونی جنہیں دا میگنیفیشن بھی کہا جاتا ہے آپ کے داماد سکولو سیہت محمد پاشا آپ کے نام سے منصوب یہ مسجد ہے اس مسجد میں حجرِ اسود کے چار ٹکرے نصب ہے جیسے کہ میں آپ کو اپنی پچھلی وڈیو میں بتا چکا ہوں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک گروہ جو ریاست کے اندر ریاست قائم کرنا چاہتا تھا اس نے ریاست کے خلاف بغاوت کی اور نو سو تیز اسوی میں حج کے موقع پر حجرِ اسود کو چھڑا لیا اور آبِ زمزم کے قوے کی پہ حرمتی کرتے ہوئے اس قوے کو خون زدہ لاشوں سے بھر دیا پھر حجرِ اسود کو واپس لینے کے لیے عباسی خلافت کو تاوان دینا پڑا جب حجرِ اسود کو واپس لیا گیا تو حجرِ اسود اپنی اصل حالت میں موجود نہیں تھا بلکہ وہ پیسز میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا حجرِ اسود کے آٹھ ٹکرے خانہ خوابہ میں نصب ہے جبکہ چھے ٹکروں کو استمبول لایا گیا تو یہاں اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان چھے حجرِ اسود کے ٹکروں کو یہی استمبول میں نصب کیا جائے یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے اور پہلا ٹکرہ بلکل محراب کے اوپر نصب ہے جبکہ دوسرا ٹکرہ ممبر کے اوپر والی جانب نصب ہے اور تیسرا ٹکرہ بلکل محراب کے سامنے نظر ہے جس کو یہ بائیہات لگا رہے ہیں اور چومنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ ٹکرہ ہے حجرِ اسود کا تیسرا اور چوتھا ٹکرہ جہاں سے داخل ہوتے ہیں بلکل اس کے اوپر نصب ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار ٹکرے اس مسجد میں نصب ہے جبکہ ایک ٹکرہ بلو موسک اور دوسرا سلطان سلیمان القانونی کے مزار پر نصب ہیں امید کرتا ہوں آج کے وڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر وڈیو پسند آئی ہے تو وڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب بھی اس معلومات کو حنصل کر سکیں کہ ہجرے اسود کے چھے ٹکرے استمبول میں بھی نصب ہیں اور ان مبارک ٹکروں کی زیارت کر سکے جزا کریں